موسیقی اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ زیرہ بسکٹ بنانے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست رسپی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل بازار جیسے آپ کے یہ بسکٹ بنیں گے اور بہت ہی خستا ہوں گے یہ اور اوون کے بغیر میں آپ کو چولے پر اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں کس قدر خستا ہے یہ اور ان کی لک چیک کریں آپ بلکل بازار جیسے ہیں میں نے ان کے اوپر زیرہ نہیں لگایا میں نے جسٹ ان کے مکسچر کے اندر ڈالا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی زیرہ لگا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیں اب میں آپ کو تمام انگریڈنس بتاتی ہوں جس سے یہ آپ یہ زیرہ بسکٹ بنائیں گے اچھا کچھ انگریڈنس ایسے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے ڈرائی ملک ہو گیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس میں ونیلہ اینسنس ہو گیا اور انڈا بھی ہو گیا اگر آپ اس میں انڈا نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ نہیں مت کریں اس کو لیکن اگر ان چیزوں کا اگر آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے جو بسکٹ Canamol उن کا جو ح Chance انہینس ہوگا اچھا اس میں میں آئل ایڈ کر ہی ہوں اگر آپ اس میں آئل ایڈ نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس про CRU ا متوازل یاپ کو assim گھنے اس کیलیے میں نے ہاف کپ شوگر پاورڈر لیا ہے چینی اس کو آپ گھر میں اچھی طرح پیس لیں چینی جو آپ کی اچھی طرح پیسی ہونی چاہیے اس کے دانے نہیں ہونے چاہیے اور اس میں ہاف کپ میں آئل ایٹ کر رہی ہوں آپ اس میں گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بٹر ایٹ کریں گے وہ تو بیسٹ ہے کیونکہ اس سے جو بسکیڈ ہیں وہ آپ کے موہ میں اس طرح گھلیں گے سوفٹ ہوں گے موہ میں ویسے وہ خستہ ہوں گے لیکن جب آپ موہ میں ڈالیں گے تو وہ سوفٹ ہوں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے کم سے کم آپ نے تین سے چار منٹ تک اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ چینی اور آئل ہو گیا یا گھی ایٹ کر رہے ہیں یا بٹر ایٹ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح جان ہو جائیں اور ایک انڈا لینا ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے آپ نے وہ بھی اس میں ایٹ کر دینا ہے انڈا آپ سکپ بے کر سکتے لیکن میں اس میں ایٹ کر رہی ہیں اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ونیلہ ایسنس اس سے ذرا اس میں خوشبو اچھی آئے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکسنگ آپ کی بہت اچھی طرح ہونی چاہیے تاکہ اس میں لمپس نہ ہو دو سے تین ملڈ تک آپ نے اس کو مکس کرتے جانے ہیں اور آپ اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون ڈرائی ملک پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے ویلیبل تو یہ آپ اوپشنل ہیں آپ ایٹ نہ کریں لیکن اس سے ذرا بسکٹس کا جو فلیور ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور ون ٹی بل سپون اس میں زیرہ ایٹ کروں گی اور ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایٹ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھا آپ نے سارا کچھ ایک سار ڈال کے مکس نہیں اس کو کرنا اس کو آپ نے اسی طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اب اس میں ڈیڑھ کپ میدہ ایٹ کرنا ہے میدہ کو چھان کر اس میں ایٹ کیجئے گا بینہ چھانے آپ نے اس میں میدہ ایٹ نہیں کرنا بلکہ کوئی بھی اگر آپ بیکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں میدہ چھان کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں گاڑے سے اس کا ڈو ہو گیا ہے اور اگر یہ زیادہ سخت ہوگا تو آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ ڈو اگر آپ کی پتلی ہوگی تو وہ ہارڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں فریج میں رکھنے کے بعد یہ کتنی سوفٹ اور پہلے سی ہارڈ ہو گئی ہے اگر آپ کی ڈو نرم ہے تو جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گی مینیجیبل بن جائے گی لیکن اگر آپ کی ڈو جو ہارڈ ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیں گے تو وہ سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کی آپ کی ڈو ہونی چاہیے نہ پتلی ہو اور نہ وہ اتنی ہارڈ ہو اب آپ اس کا ایک بال بنا لیں تھوڑا سا آپ اس میں میدہ سپرنکل کریں اور جو آپ نے پیڑا بنایا ہے اس کو رولنگ پن کے ساتھ اس کو رول کریں زیادہ باریک میں آپ نے اس کو بھیلنا نہ اس کو اپنے موٹا رکھنا ہے اور کسی بھی کٹر کے ساتھ آپ اس کو رونگ شیپ میں بنانا چاہتے ہیں تو رونگ میں بنا لیں اگر آپ اس کو ہارڈ شیپ میں بنانا چاہتے ہیں تو ہارڈ شیپ میں بنا لیں اگر آپ کے پاس کوکس کٹر ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک کڑائی بینے لیے اس میں میں نے نمک ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور برتن آپ نے ایسا لینا ہے جس سے جو ہیٹ جو اس کی باہر نہ نکلے یہ آپ نے مین پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس کی ہیٹ باہر نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں اس کو بیلنے کے بعد آپ شیپ اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے میدہ جو ہے وہ سپرنکل کر دیا ہے آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو نمک ڈال کے اچھی طرح پری ہیٹ کر لینے یہ کڑائی پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ ٹری رکھنی ہے پھر آپ نے فلیم جو ہے وہ سلو کر لینی ہے اور تھرٹی منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے لیکن بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیک ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں بسکرس یہاں وہ تیار ہو گئے ہیں پہلے یہ نرم ہوں گے لیکن تھنڈا ہونے کے بعد یہ سخت اور خستہ ہو جائیں گے چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں بچوں کے یہ بہت فیورٹ ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں موسیقی 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 موسیقی